سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مانچک اس لیے بھی ہے کیونکہ دلی کی ٹیم اس سمیں پوائنٹس ٹیبل کی نمبر ون پوزیشن پر ہے دوسری طرف چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کی بات کری جائیں تو ہر سال کی طرح اس بار بھی چینلی کی ٹیم کا پردشن جوڑدار رہا تھا لیکن دلی کی ٹیم کو پچھاڑنے میں وہ ناکامیاب رہی دو سب بھلے ہی اپنے پچھلے مقابلے میں چینلی کی ٹیم نے دلی کو ہرایا ہو لیکن پوائنٹس ٹیبل میں دلی کی ٹیم ان سے اوپ دلی کی ٹیم پچھڑتی ہوئی نظر آتی تھی دلی کی ٹیم وہے ٹیم تھی جو کئی نہ کئی پوائنٹس ٹیبل میں سب سے آخری پایدان پر ملتی تھی یا پھر اس سے اوپر والے نمبر پر لیکن اس سال شریر سیئر کی کپتانی کی انڈر جس طریقے کا پردشن دلی کی ٹیم نے کر کے دکھایا اس کے لیے انہیں اتحاس میں یاد رکھا جائے گا آئی پیل شروع ہونے سے پہلے بھی دلی کی ٹیم کی علوچ نہ کی جارہی تھی کہ اس ٹیم میں زیادہ بھارتی کھلاڑی ہیں اور کم ودیشی کھلاڑی ہونے کے قارن یہ ہے ٹیم اتنا چپڑ دشن نہیں کر سکے گی لیکن نتیجہ تو دیکھے کہ اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں نہ صرف دلی کی ٹیم نے ہر ایک ٹیم کو ہر آیا بلکہ نمبر ون کی پوزیشن پا کر اب سب کا مو بھی بند کر دیا ہے دلی اور چیننے کی ٹیم پلے آف میں پہنچ چکی ہیں لیکن اب ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں کاٹے کی ٹکر کا مقابلہ ہونا ہے جو کی ان کو آئی پ ابھی جانتے ہیں کہ اس کھلاڑی کا انبھاوی کافی ہے دلی کی ٹیم کو کسی بھی مقابلے میں پچھاڑنے کے لیے اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب چیننے کی ٹیم پچھلی بار دلی میں دلی سے لڑنے پہنچی تھی تو بڑی آسانی سے چیننے کی ٹیم نے دلی کو ہارا دیا تھا یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے تو مہندر سنگھ دونی کی شاندار کپتانی کے چلتے حالانکہ پچھلے مقابلے میں مہندر سنگھ دونی چیننے سپ مقابلے کو ہار گئی لیکن اب یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مہندر سنگھ دونی کی طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو چکی ہے وے دلی کی ٹیم کے خلاف اس مقابلے میں کھیلتے ہیں دیکھیں گے ساتھ ہی اپنے ساتھ وے ٹیم میں ایک ایسے کھلاڑی کو شامل کرنے جا رہے ہیں جو کہ دلی کی ٹیم کو پچھاڑنے کا دم رکھتا ہے دوستو دلی کی ٹیم کے پاس مجبوط کھلاڑیوں کی کمی نہیں تو وہی دوسری طرف چرنے سپر ک کنگز کی ٹیم کے پاس بھی ایسا بلے بازی کرم ہے جو کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اور اب اسی بلے بازی کرم وگندبازی کرم کو بھی مجبوط کرنے کے لیے کپتان مہندر سنگھ دونی ٹیم میں رویندر جڑے جا کی بھی واپسی کروا سکتے ہیں دوستو پچھلے مقابلے میں مہندر سنگھ دونی کے ساتھ ساتھ رویندر جڑے جا بھی ٹیم کا حصہ نہیں تھے لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مہندر سنگھ دونی کے ساتھ ساتھ رویندر ج� ہو سکتی ہے جڑے جا وہی کھلاڑیاں جنہوں نے چینے کی ٹیم کو کئی مشکل مقابلوں میں بھی ویجائی بنا دیا آپ کو بتا دے کہ کئی مقابلوں میں تو جڑے جا نے چھکے مار کر اپنے ٹیم کو ویجائی بنایا اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھلاڑی دلی کی ٹیم کو ہرانے میں کتنا کارگر ثابت ہوگا ساتھ ہی رویندر جڑے جا ایک بہد انبووی کھلاڑی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کے کھلاڑیوں کے خلاف پردشن کر کے دکھانا ہے اس سے بھی اہم بات تو یہ ہے کہ یہ مقابلہ چینے کی سرزمی پر کھیلا جانا ہے ایسے میں مہیندر سنگھ دونی کو دلی کی ٹیم کو ہرانے میں زیادہ آسانی ہوگی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب دلی اور چینے کی ٹیم ایک بار پھر سے عامنے سامنے ہوگی تو اس بار کون جیتے گا دلی یا پھر چینے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بس اب وہ دن دور نہیں جب آئی پیل 2019 کا فائنل م آنے کے لئے کافی زیادہ جبردست پردشن کر کے دکھا رہی ہیں بات چاہے چینے سوپر کنگز کی ٹیم کی کری جائے یا پھر دلی کی ٹیم کی دونوں ہی ٹیموں نے اس بار کے آئی پیل میں جوڑ دار پردشن کر کے دکھایا کبھی دلی کی ٹیم پوائنٹ سیبل کے ٹاپ پر رہ دی تو وہیں کبھی کبھی چینے سوپر کنگز کی ٹیم ٹاپ کی پوزیشن پر برقرار رہتی دی حالانکہ فلال کی اگر بات کری جائے تو دلی کی ٹی پوزیشن پر اپنی جگہ کو برقرار رکھے ہوئی ہے وہیں دوسری طرف دوسرے نمبر پر پوائنٹ سیبل کے موجود ہے چینے سوپر کنگز کی ٹیم جس نے بارہ میں سے آٹھ مقابلے جیتے ہیں اور وہ بھی سولہ انکوں کے ساتھ موجود ہے ایسے میں دلی اور چینے کی ٹیم کئی نہ کئی پلی آف میں اپنی جگہ تو بنا ہی چکی ہیں لیکن آپ کو جان کر بے حدی خوشی ہوگی کہ ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں جلدی آئی پیل 2019 کا سب سے بڑا مقابلہ ک اس لئے کیونکہ دلی کی ٹیم نمبر ایک کی پوزیشن پر ہے تو چینے کی ٹیم دوسری پوزیشن پر ایسے میں دونوں ہی ٹیمیں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیں گے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے تاکہ پلی آف میں پہنچنے کے ساتھ ساتھ فائنل کو جیتنے کے لئے بھی ان کی دعویداری اور بھی زیادہ مجبوط ہو سکے دلی کی ٹیم کی بات کر جائے تو کپتان شیئر سیئر کی کپتانی کی انڈر اس ٹیم نے کچھ الگی پردشن کر کے دکھایا دلی کی ٹیم آئی پیل کے اتیاس میں اب تک اتنا بہتر پردشن نہیں کر پائی تھی لیکن شیئر سیئر کی کپتانی کی انڈر فرشکر دون پرتوی شو اور رشب پنچ جیسے دھوندار کھلاڑیوں کی بلے بازی کے چلتے دلی کی ٹیم نے کگیسو رواڑا جیسے گیندبازو کا بھرپور استعمال کیا اور اپنے آپ کو نمبر ون کی پوزیشن پر لاکر کھڑا کر دیا ہے دوسری طرف اگر چیننج سوپر کنگز کی ٹیم کی بات کر جائے تو ہر بار کے سیزن کی طرح اس بار چیننج کی ٹیم کی باتشاہت اتنی زیادہ برقرار نہ رہ سکی دھونی جن بھی مقابلوں میں ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے ٹیم اس مقابلوں میں ہار جاتی شاید یہی وجہ ہے کہ آئی بیل 2019 میں چیننج کی ٹیم نے اب تک دو مقابلے دھونی کے بنا کھیلے اور دونوں میں ہی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ بھی چیننج کی ٹیم کا پردشن ہمیشہ کی طرح جوڑدار تو رائی اور وہ ہے اس لئے کیونکہ مہندر سنگ دھونی شاندار فارم میں چل رہے ہیں لیکن پچھلے ہی مقابلے میں اپنی بڑتی کمر درد کے چلتے مہندر سنگ دھونی ٹیم کا حصہ نہیں تھے جس کا نتیجہ ہے راکی ٹیم بوری طریقے سے ہار گئی لیکن دوستو اگر آپ چیننج سوبر کنگز کی ٹیم کے فین ہیں اور مہندر سنگ دھونی کو پسند کرتے ہیں تو خاص طور پر آپ کے لئے خوش خبری سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگ دھونی جو کی حالی میں کافی زیاد بھیانک کمر درد سے جوچ رہے تھے اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی کمر کا درد بلکل ٹھیک ہو چکا ہے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیجی جائے کے چینن کرتا چاہتے ہیں کہ مہندر سنگ دھونی جادہ سے جادہ آرام کرے کیونکہ آئی پیل سے بھی زیادہ مائنے رکھتا ہے ورلڈ کپ جیتنا ایسے میں بھارتی ایک ریگر ٹیم ورلڈ کپ جب ہی جیت پائے گی جب مہندر سنگ دھ والے ہیں اس سے بھی اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے مقابلہ چیننے میں ہی کھیلا جانا ہے تو ایسے میں مہندر سنگ دھونی کئی نہ کئی آسانی سے دلی کی ٹیم کو اس مقابلے میں پچھاڑ کر آئی پیل دوزہ رونیس کی پوائنٹ سٹیبل میں ایک بار فرن سے چیننے کی ٹیم کو نمبر ون بنا سکتے ہیں دوستو جس طریقے سے اس بار دلی کی ٹیم پردشن کر کے دکھا رہی ہے اس سے تو یہی پتہ جلتا ہے کہ وہ آئی پیل دوزہ رونیس کے خطاب کو جیتنے کے پوری طریقے سے تیار ہے بات چاہے چیننے کی ٹیم کی ہو یا پھر کسی اور کی ٹیم کی دلی کی ٹیم ہر کسی ٹیم کو ہرانے میں پرول دعویدار اور یہ بات اس نے ثابت بھی کری ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس مہا مقابلے میں جب مہندر سنگ دھونی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو کیا چیننے کی ٹیم دلی کی ٹیم کو ہرا پائی گیا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزہ رونیس کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلور اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں بینگلور میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ سب سے زیادہ رومانچک اس لیے رہا کیونکہ پہلے تو یہ ہے مقابلہ بارش کے قارن شروع ہی نہیں ہو سکا اس کے بعد جب دیر رات میدان میں ساڑھے گیارہ بچے امپائرس میدان پر آتے تو وہ اس بات کا فیصل لیتے ہیں کہ اس مقابلے کو پانچ پانچ اوور کا کیا جائے گا اور آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کا ٹوس پہلے ہی کیا جا چکا تھا اس مقابلے میں ٹوس جیت کر راجستان کی ٹیم کے کپتان سٹیف سمیت نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا ساتھی دوستو اس پانچ اوور کے کھیل میں آج آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے آئے تھے کپتان ویرات کولی اور اے بی ڈیویلیرز ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے میدان میں پہلے اوور میں ہی تیزنی توفانی شروعات اپنی ٹیم کو دلا دی کہ جس کی کلپنا تو راجستان کی ٹیم کے گیندبازوں نے کری ہی نہیں ہوگی دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے پہلے ہی آور میں ویرات کولی اور اے بی ڈیویلیرز نے میدان پر جیسے چھکیوں اور چوکوں کی تو بارش ہی کر دی تھی پہلے آور سے آر سی بی کی ٹیم کو تئیس رن مل چکے تھے جس کے بعد اب سبھی درشک میدان میں بیٹھے یہی انمال لگا رہے تھے کہ آر سی بی کی ٹیم پانچ آور میں سو رن تک بنا سکتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد تو ساری آر سی بی کی ٹیم کا بلے بازی کرم ہی تیس نیس ہو آپ کو بتا دے کہ دوسرے آور کی پہلی دو گیندوں پر بھلے ہی کپتان ویرات کولی نے دس رن لگا دیئے تھے لیکن اس کے بعد آور کی تیسری گیند پر ان کا وکٹ گرا اس کے بعد اے بی ڈیویلیرز آؤٹ ہوئے ساتھ ہی اس کے بعد گیند باز شیئرز گوپارل نے ہیٹرک لیتے ہو مارکس ٹوین اس کا بھی وکٹ لے لیا کچھ ایسی طریقے سے ہیٹرک لے کر انہوں نے اتیاس طرح چاہیے ساتھ ہی انہوں نے اس طریقے سے ہی آر سی بی کی ٹی تیم کے باقی بلے باز جیسے کی پارتی پٹین کلاسین سے لے کر نیتے نیگی بھی بری طریقے سے فلوپ رہے ان میں سے کوئی بھی کھلاڑی اپنی پاری میں دس سے اوپر رن ہی نہیں لگا سکا اور کچھ اسی طریقے سے ویرات کولی کی پچیس تو وہی اے بی ڈیویلیرز کی دس رنوں کی پاری کے بعد ساتھ وکٹ کے نقصان پر آر سی بی کی ٹیم اس مقابلے میں کیول بانسٹ رنی بنا سکی اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آر سی ب پلوں میں کیول کچھ ہی گیندے بچی تھی اور راجستان کی ٹیم کو جیت کے لئے 23 رنڈ بنانے تھے لیکن پھر انتیم پلوں میں میدان میں اتنی زیادہ مسلہ دار بارش ہوگی کہ پھر اس گیم کو وہی روکنا پڑ گیا ساتھی دوستو اس گیم کے رد ہونے کے بعد اب آر سی بی کی ٹیم آئی پیل 2019 کی اس ریس سے پوری طریقے سے باہر ہو چکی ہے ٹیم کی پلے آف میں پہنچنے کی ہر امید اب ٹوٹ چکی اور کئی نہ گئی ٹیم کے سبھی کھلاڑی ک سافی زیادہ نراش بھی ہیں حالانکہ آر سی بی کی ٹیم کو ابھی اپنا ایک اور مقابلہ کھیلنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ٹیم کے سبھی کھلاڑی جانتے ہیں کہ اب اس مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں پانچ آور کے اس چھوٹے مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم کے سب سے دھوندار بلے باز ای بی ڈی ویلیرس نے شاندار پاری تو کھیلنی چاہی لیکن وہ ناکام رہے اس پورے سیزن میں ای بی ڈی ویلیرس نے اچھی پاری کھیلی لیکن کہیں نہ کہیں ان کا بلہ اتنا زیادہ نہیں چل پایا جس کی وجہ سے آر سی بی کی ٹیم ہر ایک مقابلے میں لکشے کو نہ چیز کر سکی ساتھی دوستو اس بار کے سیزن میں کپتان ویرات کولی نے بھی اچھی بلے بازی تو کری لیکن وہی بھی چاہ کر ای بی ڈی ویلیرس کے ساتھ مل کر ہر مقابلے میں ٹیم کو نہ جتا سکے ایسے میں جب یہ مقابلہ رد ہو گیا تو اس کے بعد دونوں ہی کھلاڑی ای بی ڈی ویلیرس اور ویرات کولی کافی زیادہ بھاوک ہوتے ہو دیکھے گئے صرف اتنے نئی دونوں ہی کھلاڑیوں نے ایموشنل ہو کر ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا ساتھی دوستو ای بی ڈی ویلیرس نے تو اس ہار کے بعد ایک بڑا بیان بھی دیا ہے ای بی ڈی ویلیرس نے اپنے اس بیان میں کچھ بڑے کھولا سے کرے ہیں ساتھی ان کے بیان کو سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب وہ آگے آرسی بی کی ٹیم کی طرف سے شاید ہی کھیلتے ہو دیکھیں گے آپ کو بتا دے کہ میچ رد ہو جانے کے بعد ایک چھوٹے سے انٹرویو میں ای بی ڈی ویلیرس نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آئی پیل 2019 میں بھی آرسی بی کی ٹیمز اپنے فینس کی امیدوں پر کھری نہیں اتر پائی جس کے لئے ہم سبھی برابر کے ذمہ دار ہیں اس سیزن میں بھی ہماری ٹیم نے ایک بہدیش خراب شروعات درج کری لگاتار چھے مقابلے ہارنا ایک واقعی میں شرمناک بات ہے